یہ ایک دلیہ نیت کا حامل ہے کوئی بھی زبان ہوتی ہے وہ قوموں کے شنافے دیتے ہیں اور زبان سے قومیں مچانی جاتی ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ پشتو بور رہا رہا ہوتا ہم کہتے ہیں یہ پٹھانے ہیں یہ دلوچی ہیں تو جب ہم نے اپنی زبان کو قومی زبان کا درجہ دے دیا اس کے باوجود ہم یہ بات بھول گئے کہ اس کو قومی زبان کا درجہ جب دیا گیا تو اس کے پچھل بہت سارے معرقات سے تاکہ ہماری قومی یقجیتی جو ہے اس کا ایک انسل ہے کیونکہ ہمارے چارہ پانچ سوکے ہو گئے ہیں تو ایک ایسی زبان جو ہمیں اچھا کر کے رکھے ہم جو ہے واپس میں کسی تقسیم میں نہ جلے جائے تو اس کا جو باقیادہ یہ تنظیم کا آگاز تو پہلے بہت ہو جو پہلے کہ دوزار اکیس میں باقیادہ یہ ہے اس کا جو کشتی تھی اس کا جو ملاج چنا گیا جناب زفر اوپر صاحب کو زندگی کوشش جاری رہی دوزگوں کو ساتھ ملا کے چلتے رہے آستہ آستہ یہ کاروان بنتا بخائی دے رہا ہے ہم بھی اس کاروان کے چھوٹے سے سپائی ہیں سب سے پہلے جو زفر اوپر صاحب بات کرتے ہیں کہ جی پرتو زبان دیکھو پرتو زبان ہماری قومی زبان ہے لیکن اگر ہم نے معاشرے میں یا بین یا پاکستانی ہمیں ترقی کرنی ہیں تو باقی زبانوں پر بھی ہمیں عبور ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ہم جی اس کا بالکل ایک الہیر لگا دیں کہ ہم نے انگلش نہیں سیکھنی فارس نہیں سیکھنی ابھی نہیں سیکھنی کیونکہ جتنی زبانوں پر عبور ہوگا ہمارا اتنی ہم جہاں کئی بھی جائیں گے ہم پاکستان کی نمیدی کی جو رہنگیتر انداز میں کر سکھیں اب ایک بات جو ارتو عدب کے لوگ ہیں جو لخاری ہیں شعر ہیں عدیب ہیں وہ آدمی کام کر رہے ہیں اس کے اوپر وہ اپنی قومی زبان میں لکھ رہے ہیں لیکن اس بلے فارل سے میں آپ سب دوستوں کی مشاور سے زفر اوپر صاحب سے ٹپٹ پٹ لیتا ہوں کہ یہ لوگ جو آڑی ارتو عدب کی جیسے میرے استاد بیٹھے ہیں نظیر قیسل صاحب یہ بہت پڑے نام ہیں صدارتی اور آڑی جافتہ ہیں اور ساری ان کی زندگی جیہاں وہ عدب میں گزریا ہے ارتو بھی لکھا ہے لہنگیتر اور پنجابی زبان جو ہماری ماں مولی زبان اس کے اوپر بھی لکھا ہے جہاں ہم بات کرتی ہیں یہاں کٹنٹک لکی لگا دیتے ہیں بھئی اگر ہمارے ارتو عدب کے جو کلمکار ہیں اس پلیٹ فارم سے ان کو بھی پرموڈ کریں یہ آپ کی سبحان ہے یہ ارتو میں اگر لکھے کے بات کریں گے جہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی صرف آپ نے فلیک سے لگانی ہے اور گھر کے بعد جو نمبر پلیٹ ہے وہ لگانی ہے ارتو میں باقی ارتو کی نہیں تو اس پلیٹ فارم میں جتنے لوگ آپ زیادہ سے زیادہ عدد سے لیٹر لوگ شامل کریں گے اور کی پیز رائے کریں گے اور بلکہ میں قاضی صاحب اور کیسے صاحب کو تساویت ہوں کہ اگر آپ کے گروپ کا بندہ اگر آپ کی ٹیم میں کوئی ایسا بندہ ہے کسی کی تقریب میں روح نمائی ہے کوئی اچھا آدم میں کام کرتا ہے تو اس کی ذمہ باری یہ تنظیم لے اور تنظیم کے پلیٹ فارم سے ہونا چاہیے جب اہل ایلت اہلے کلب لوگ آئیں گے تو ساتھ ساتھ ہم یہ میسیج بھی دیتے جائیں گے اب ہوتا کیا ہے؟ کہ ہم نے اپنے ہاتھ کو بڑا ڈیمٹ کیا ہوا ہے زبان جو ہوتی ہو مدود نہیں ہوتی ہے لا مدود اس کے مفہوم ہے اور ہمیں لا مدود طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہوگا ہم نے اس کو اگر پھلانا ہے تو کوئی بھی پوری دنیا میں خان صاحب کو وہ بھی رائٹر ہے میں بھی تین کتابوں کا آتھر ہوں جب بھی کوئی چیز یا میسیج دیا جاتا تھا ابھی بھی تو یہ میں کوئی سٹیک ٹھائٹر کے ذریعے دیتا تھا جو حکومتے وقت ہوتی تھی تاکہ لوگوں کو اوائرنس آئے تو ہمیں بھی یہ سہمی دعات جو ہے کہ کسی قسم کی چھوٹی چھوٹی ایکیوٹیز ہیں اسی سے لوگوں کو اوائرنس آئے گی ہم نے اس کو بالکل کیا ہے کہ رکھا ہوا مادر کے ساتھ اور میں ان کی محبت تھی کہہ صاحب نے اپری باہ مجھے ایک باہر بڑھاتی تو میں نے جنرل سیکٹری بڑھاتا تو میرا کام کرنے کا کسٹرائل ہے یا تو میں کوئی کام اکسٹری کرتا ہوں تو میں چیلیز اور نہیں کرتا ہوں اور جہاں رسلے میں اٹھاوٹی ہیں اور اس سے بہتر ہوتا ہے کہ انسان بالکل تو تھوڑا سا اس کا جو سکوپ ہے اس کا عویل ہے اس کو جب آپ بڑھوڑ لے کے چلی کھولا کر دے اس میں ہر قسم کے جو لوگ ہے خاص طور پر اضافہ کریں ایسے پروگرام کی صدارتیں حضید کہتے ہیں سب لوگا سکھ رہے ہیں جو ہوتو حدب کے بادشاہ لوگ ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہ شہر دیت اپنی تشریر کے لیے آتا ہے اور تشریر سے ہوتو کو کیا فیدہ ہے وہ بھائی کیونکہ کلپ دی ہوتو کو سمالہ ہو گا ہے باقی نہیں بات اکسٹر اوپر صاحب کرتے ہیں یہ بات کہ ہائی پورٹ کے فیصلے آئے ڈسین آئے اس کی امپلیمٹیشن نہیں ہو رہی کہ ایسے نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا دیکھیں فیصلے آ چکے ہیں میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ ہمارے گلوں میں بہت سارے موکل آئی ہیں ہمیں سپیرٹ فارڈ کو ہم رجوع کر سکتے ہیں لیکن بہت جناب بیسے ہیں کہ جب آپ کی قومی زبان کو ہم ریائشت اور زبانی طور پر چل رہا ہے لیکن دفتی پلیکوئیج کے طور پر استعمال نہیں ہو جاتا ہمیں اثنی کراس پورٹرز ہوتی ہیں وہ سارے انگلش میں ہوتی ہیں لیکن ہمیں اپنی نو جوال نسل کو صرف اور اس کی جو ہے ترطیم دے گی ہیں کہ اپنی اور بیسے بھی جو یہ زبان ہے بڑی نیٹھی زبان ہے اس میں آپ اگر کسی کے ساتھ سختی سے بھی بولیں گے تو وہ آپ کو سختی نظر نہیں آئے گی زبان یہ زبان کی کوئی ہے اور اس وقت جو وہ وقت کی ضرورت ہے وہ قومی جاتی کے لیے اس کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی شنافت جو ہے بطور اردو زبان سے اپنی کریں اور ویسے بھی یہ قرآن مجید میں ہے کہ ہمیں بہتری امت قرار دیا گیا ہے اور جب ہمیں بہتری امت قرار دیا گیا ہے پھر ہمیں بہتری قوم بننے کی ضرورت ہے اور قوم بننے کے لیے یقجیتی بھی ضرورت ہوتی اور یقجیتی کے لیے آپ کو پھر قومیت میں جو آپ کی زبان اس میں چلنا ہوتی بہت شکریہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ